موسیقی تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج مجھے ان گلیوں میں سے اپنے غلام و عیس کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ ملیا نہیں ملاقات نہیں ہوئی لیکن کیا کہہ رہے میرے پیارے صحابہ آج مجھے ان گلیوں میں سے اپنے غلام و عیس کی خوشبو آ رہی ہے جلدی جلدی گھر میں پہنچے امہ عیشہ سے پوچھا عیشہ جلدی بتاؤ آج کوئی گھر میں آیا تو نہ تھا امہ عیشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آج آپ کرے بلان قرن سے چل کر آپ سے ملنے آیا جب آپ کا پتہ چلا کہ آپ گھر میں نہیں ہوں زاروں قطار رونے لگا اور آپ کو سلام عرض کر کے گیا اتنا سننا تھا کہ آمنہ کے چاند بھی زاروں قطار رونے لگے اور انجام ہم آیا اے پیارے صحابہ جلدی جلدی مدینے کی گلیوں میں جاؤں اور میرے غلام کو تلاش کر کے میری بھارگاہ میں لاؤں صحابہ ادھر دوڑے ادھر دوڑے لیکن او ایس کہیں نہ ملے جب نبی پاک کی بھارگاہ میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہوئے صحابہ کا جمع غفی موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چبہ مبارک اتارا اور اتارنے کی بات بلند کیا اور ارشاد فرمایا قریب رضاق صاحب کے کون خوش نصیب ہے جو اس جبے کو لینے کی چاہت ہے نبی پاک وضو کرنے تھا نا سیابا پانی نے تھا تھلہ ٹینڈے نبی پاک جس نے تھکے ساتھ سرکار کو لواب دین تھلہ نہیں تھا ٹینڈے تو سرکار کا چوبہ کون تھا جنا لینا چاہتا ہے تمام سے ہاں برکے نہیں لگے یا رسول اللہ ہمیں دے دیں یا رسول اللہ ہمیں دے دیں لیکن نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے قریب صرف راض صاحب تم اتنی ویستا ہے نا میلوں گو کدھر تمنا کدھر نکڑ پر کام گتا پہی ہے ویسا نا لائے لیے کام ناید ویسے ہی میرا سونی گھال جا سناؤں اب سنیں یہ بڑا پیارا واقعہ سنیں دل کے کانوں سے سنیں آپ کو شاہ اللہ گزار دے گا تو یاد رکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ یہ جبہ میں کسی کو نہیں دوں گا بلکہ یہ جبہ میں نے اپنے غلام ویسے قرنی کے لیے رکھا ہوا ہے سبحان اللہ حضرت عمر کو بلایا مولا علی بھی ساتھ شریف لائے حضرت بلاہ بھی ساتھ شریف لائے نبی پاک نے جبہ اتا کیا اور عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا عمر جاؤ اور قرن کی وادیوں میں میرے غلام کو تلاش کر کے یہ جبہ اتا کر دو سبحان اللہ جبہ اتا کرنے کے بعد کہنا نبی پاک نے یہ جبہ ایسے گفت آپ کو بھیجا توفے میں اسے پہن کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں سبحان اللہ نبی پاک فرما رہا ہے غلام نو کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں اب جب حضرت عمر قرن میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا اے دنیا والوں ویسے تردی کہاں ہیں تو لوگ کے لے لگے کون عویس وہ تو پاگل ہے وہ دیوانہ ہے وہ مجنوع ہے عمر کہنے لگے پاگلو جانتے کیا ہو نبی کی محبت دیوانہ بنا دیتی ہے دارے تکبیر اللہ دارے رسالہ یا رسول اللہ اسلام عالم گیر زندہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دارے ختم نبوہ زندہ واد زندہ آج دارے ختم نبوہ زندہ واد زندہ واد زندہ واد زندہ واد سید وارد حسین شاہ مشہدی زندہ واد زندہ واد زندہ واد زندہ واد زندہ واد وقت باوضو رہ کر اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھتا رہا لا سبحان اللہ اپنی شکر مینی ہے کہ میرا جسم ملو لگا ہے لیکن خون نکلے نا وزو ٹوچ جائے تا ہوں نہیں چاہتا ہوں کہ بے وزو ہو گئے نبی پاک نہ یاد کروں میں با حضورِ قرآمنہ کے چاند پہ درود و سلام بڑھتا رہتا ہوں اوپڑنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے جو دیکھا نا کہا ہو نہ ہو عویس لے گئے اتنا بڑا جیوانہ تو ہے کوئی نہیں اب جب قریب میں پہنچے دو جب آتا کیا حضرت عویس نے یہ بات سنی تو کہنے لگے عمر آپ وہی عمر ہو جس کو اللہ کے رسول نے اپنی دعا میں مانگا تھا سبحان اللہ کہ میں وہی عمر کا عمر کیسی باتیں کرتی ہو کہا نبی کا جھبا کہا مجھ جیسا نکمہ ہو سکتا ہے شہر میں بڑے عویس نام کے لوگیں کسی اور کے لیے بھیجاؤ گھمیس قابل نہیں ہوں عمر نے کا اپنا ہاتھ آگے بڑاؤ جب ہاتھ آگے کیا تو حضرت عویس قرنی کے ہاتھ کی اوپر ایک کالا نشان تھا روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ ان کو ایک بیماری لائی راج لگ گئی تو رب سے دعا کی مولا میرے پورے جسم سے بیماری کو دور کر دے لیکن ہاتھ کی اتیلی کے اوپر قاری صاحب اس بیماری کو رکھنا پروردیگار جب بھی اسے میں دیکھوں تو مجھے اپنی اوقات یاد آتی رہے جس طرح بھی اس نہ دیکھوں دا رب یاد آگا ہوں کی دا پور نہ پاؤں تو جو وہ دیکھا کہا اوہ ایسے قرنی یہ نشانی چلتے چلتے مدینے سے مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتائی تھی اے پیٹ پیچے کی خبر نہیں بیماری قاد لگی دا کالا دیکھا آپ بھی اسے پیٹ پیچے کی خبر نہیں ہیں میں لانتی پھکواس کرتا ہے انہوں کے پتو اتوی زورہ جنمہ اتوی زورہ اتوی زورہ اتوی زورہ لیاز گاری جوڑا کو گمان پر اتونے لگو لیازوں کون سا ہموں لیکن ابھی پاک سامنے جائیں گے اتو آگ ہی لیا کریں گے تو سنیں جب وہ جبا دیا تو حضرت یو ایس نے وہ جبا پہنا نہیں ایک پہاڑ کی خو میں بیٹھے اور لب سے دعا کرنے لگے پروردگار عالم جبا تیرے محبوب کا امت تیرے محبوب کی اگر تو بخش دے تو تیری رحمت میں کمی کیا جائے اویس تیری دعا سے میں نے اپنے نبی کے کنہگار امتیوں کو ستن ہزار لوگوں کو بینہ حساب بخش دیا تیرے برا پروردگار تیری رحمت بڑی وسیع ہے ستر ہزار تو کچھ نہیں اور بخش دے تو غیب سے آواز آئی اویس تیری دعا سے اور ستر ہزار بخش دیے پروردگار تیری رحمت جو ہے اس کے لحاظ سے مزہ نہیں آرہ اور بخش دے تو آواز آئی اور ستر ہزار بخش دیے دعا کرتے جارے ستر ستر ہزار کے پخشنے کی آواز آرہی ہے پر کافی گزر گیا حضرت عمر نے سوچا نبی کا غلام تھا نبی کی محبت میں جاں بہت تو نہیں ہو گیا حضرت عمر تلاش کرنے کے لئے گئے تلاش کرنے کے لئے گئے تو حضرت عمر کے قدموں کی آہٹ کو جب حضرت عمر نے سنا تو کھڑے ہو گئے کہنے لگے عمر تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میرے رب نے کرم فرما دینا تھا تھوڑی دیر اور نہ آتے لیکن پھر بھی اللہ رب حضرت عمر نے میری دعا سے بنی قل اور بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر نبی کی امود کو بخش دینا اللہ رب حضرت عمر نے اس سے زیادہ ہونا بھی نہیں تھا اے کیوں کہا جب ہم مدینے سے چلے تھے نا تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر دعا کر دیں گے تو بنی قلب اور بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امود کو نگاروں کو بخش دیگا نبی پاک نے کہ یہ پوری نہ ہو یہ تھوڑی نہ ہو سکتا ہے بے سکتا ہے بے سکتا ہے بے سکتا ہے باگ جنت کی کیاری سجی ہے اور تم درودوں سے میں فل سجاو تم درودوں سے میں فل سجاو تم درودوں سے میں فل سجاو میرے ہوتوں پناتے نبی ہے لاؤ مدینے سے آئیں بے سکتا ہے بے سکتا ہے بے سکتا ہے بے سکتا ہے بے سکتا ہے